سپر سٹار ادھکارہ مہرہ خان نے انکشاف کیا ہے کہ وہ دوہزہ سولہ میں بالی ورد بادشاہ شارف خان کے ساتھ رئیس کی شوٹنگ کے وقت مندازہ شوٹ کرواتے وقت ایک ایسا باقیہ ہوا جو کہ آپ سن کر ہران رہ جائیں گے یاد رہے کہ مہرہ خان اور شارف خان کی فلم رئیس کو تخیر سے جنرلی دوہزہ سترہ میں ریلیز کیا گیا تھا بذکورہ فلم مہرہ خان کی پہلی اور اب تک کی آخری بالی ورد فلم ہے فلم میں مہرہ خان نے شارف خان کی بیوی کا قیردار ادا کیا تھا اور دونوں کے درمیان فلم میں متعدد رومانوی مناظر شامل ہے جبکہ ان کے بعد فلم آئے گئے گانوں میں بھی انہیں رومانس کرتے دیکھا گیا ہے شارف خان کے ساتھ بولڈ اور رومانوی مناظر شوٹ کروانے پر مہرہ خان کو اس وقت ملک میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا تاہم اب انہوں نے فلم کے ریلیز کے چھ سال بعد انکشاف کیا ہے کہ وہ شوٹنگ کے دوران شارف خان کے ساتھ رومانوی مناظر شوٹ کرواتے وقت خوف زدادہ تھی اور انہیں خدشہ تھا کہ وہ کہیں رومانوی مناظر شوٹ کرواتے کرواتے اپنی حدود پار نہ گر جائیں مہرہ خان نے حالی میں ایک پورڈ کاسٹ میں رئیز کی شوٹنگ کا وقت یاد کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ شارف خان کے ساتھ بوسوہ کنار کے مناظر شوٹ نہیں کروانا چاہتی تھی ان کا کہنا تھا کہ فلم کے گانے ظالمہ میں انہیں اور شارف خان کے متعدد بار ایک دوسرے کے ساتھ ناک ٹکرا کر رومانوی مناظر شوٹ کروانے تھے مگر انہیں ایسے مناظر پر اطراز تھا انہیں بتایا کہ دراصل وہ ایسے مناظر شوٹ کروانے کے لئے خوف زدادہ تھی اور انہیں خدشہ تھا کہ شوٹ کے دوران دونوں اپنی حدود پار نہ کر جائیں مہرہ خان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے شارف خان کے ساتھ ناک سے ناک ٹکرا کر بوس وقینار کے مناظر شوٹ کروانے کے انکار پر سیٹ پر موجود سب لوگ ہنس پرے اور ان کا مزار پر آیا گیا ان کے مطابق شارف خان کے بھی بوس وقینار کے مناظر شوٹ کروانے سے انکار پر ان کا مزار پر آیا اور انہیں کہا کہ وہ واقعی انہیں بوسا نہیں دیں گی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ دراصل انہیں خدشہ تھا کہ کہیں بوس وقینار کے مناظر شوٹ کرواتے کرواتے وہ اور شارف خان حدود پار نہ کر جائیں اور اس سے کوئی بڑی غلطی نہ ہو جائے اور کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو انہوں نے کہا کہ ان کے انکار کے بعد مناظر کو مختصر اور محدود کیا گیا اور ان کے گانے ظالمہ کو دیکھا جائے تو شارف خان اور ان کے درمیان تیہی کم اور مختصر درانے کے ناک سے ناک پکرانے کے بہت سو کنار کے مناظر ہوں گے ناظرین آپ کس بار میں کہہ رہا ہے اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں اور ایسی ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں